نمسکر بابا جی نائم حیدر صاحب اللہ علیکم السلام یونیفیکشن طبی کے سبھی لوگوں کو میرا نمسکر بابا جی آج میں ایک چھوٹا سنسکر لائے ہوں بھیٹ شروف آپ کے لئے کشتہ سنکھ یہ لٹھے کی طرح بلکل سفید بنتا ہے نمسکر کوششتر ہے کہ ایک اچھا سا ساپ ستھرا سنکھ لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور گوار پاتھا جسے گھی کماری بھی کہتے ہیں اس کے گودے میں لطفت کر کے ایک اور اسی کے گودے میں لطفت کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ پاو اسی کے گودے کا لگدہ لیں اور اس میں رکھ کر مجبوط کپرمٹی کر کے کھوسک کر کے اسے ایک من اوپلو کی آگ دیں تھنڈا ہونے پر نکالیں اگر سنکھ پوری طرح سے کستہ ہو گیا ہے یعنی یہ لٹھے کی طرح اگر سفید ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر کچھ کچھ رہ جائے پرسید ایک ہی آگ میں ہو جاتا ہے اگر کچھ کچھ رہ جائے تو اس کو نکال کر نیبو کے رس سے کھرل کریں اور اس کی ٹکیا بنائیں چھوٹی چھوٹی ٹکیا بنائیں ان کو کھوسک کر کے اس کو کپرمٹی کر کے مجبوط پھر سے سے ایک من اوپلو کی آگ دے سفید نرم مولائم کستے کی سنکھ کے کستے کی بھاسم ملے گی اور اس کی خوراک ہے صرف ہے دو رتی سے لے کے چار رتی نیبو کے رس یا مصری کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ دیں یہ لیور کے لیے بہت لافکاری ہے لیور کے بکار ہوتے ہیں جتنے بھی اس کے علاوہ جو پت کے بکار ہوتے ہیں پت بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ لابدائی ہے اس کے علاوہ جو نیتر آنکھوں کا جو پھولا ہوتا ہے اور میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور جو اٹھارہ سے پچیس سال کی ایج میں یو اوہ ستھا میں جو عرطوں اور پرسوں میں جو چہرے پہ دھانے نکلتے ہیں ان پہ یہ رام بار جیسا کام کرتی ہے اور پیٹ رو پیٹ درد میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے سنکھ میں اس میں کلسیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس میں کلسیم کی ماترہ بہت زیادہ رہتی ہے اس لئے سریر میں کلسیم کی کمی سے جتنے بھی بکار ہوتے ہیں ان سب میں جہدو جیسا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں فاسپورس بھی پایا جاتا ہے فاسپورس کی کمی سے جو ہونے والے بکار ہوتے ہیں جیسے کی لیور میں جو بھی بکار ہوتے سے فاسپورس کی کمی سے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ آسا اللہ جی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آسا کرتا ہوں میرا نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا یونیفیکیشن تیبی فاؤنڈیشن کے لئے میری طرف تھے چھوٹی تھی بھیٹ موسیقی